اسلام علیکم میں ہوت دان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے سیکشن 144 اف سی ار پی سی تو اس کو دفعہ ایک سو چورالیس کہتے ہیں لیکن موسٹلی پبلک میں یہ کہتے ہیں جناب جی دفعہ چوتالیس نافذ ہو گیا ہے لیکن غلط ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک سو چورالیس اور یہ کس میں ہوتا ہے سی ار پی سی میں ہوتا ہے ذابطہ فوجداری میں ہوتا ہے تو اس کو پبلک میں کب نافذ کرتے ہیں کون نافذ کرتے ہیں کس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کی پروپر انڈرسٹیننگ ہو کہ یہ ہوتا کیا ہے اس کو کون نافذ کرتا ہے اور کب کرتا ہے تو فرسٹ افال یہ کب نافذ ہوتا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کب نافذ ہوتا ہے تو جب بھی کوئی انڈینجر ہو ہیومن لائف کو کوئی بھی انڈینجر ہو کوئی خطرہ لاہق ہو کوئی بھی پریشانی کی وجہ وہاں جگہ پہ کوئی مخصوص علاقے میں کسی مخصوص ٹیوریٹری میں تو وہاں پہ جو دفعہ نافذ ہوتا ہے اسے ایک سو چوالیس کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کنڈیشن لاغو کر دی جاتی ہے اسے ایک سو چوالیس کہتے ہیں جب جب بھی کوئی انڈینجر ہوگا کہ کسی ہیومن کو کسی بھی مطلب زیادہ خطرات لائک ہوں گا کسی بھی جگہ پہ تو وہ ایک مخصوص علاقے میں بھی ہو سکتے ہیں وہ ایک صوبے میں بھی ہو سکتے ہیں وہ پورے ملک میں بھی ہو سکتا ہے یا کوئی مخصوص علاقہ ہو سکتا ہے تو اس میں جو ایمرجنسی کنڈیشن لاغو کی جاتی ہے جو پبلے کہتی ہے کہ جی دفعہ چوالیس نافذ ہو گیا تو وہ دفعہ ایک سو چوالیس سی آر پی سی کی ہوتی ہے اس کو نافذ کیا جاتا ہے جس جس کا مطلب ہے کہ جب کوئی خطرہ لائے کو کوئی پریشانی بننے کے خدشات ہوں تو وہاں پہ دفعہ چوالیس نافذ کی جاتی ہے فار ایکزمپل مہارم الحرام میں ڈبل سواری پیپا بندی کر دی جاتی ہے دفعہ چوالیس نافذ کی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اٹ میز کہ جب ایک بندہ بائیک ڈرائیو کر رہا ہوگا تو جو پیچھے والا بندہ ہے وہ ازلی فائرنگ کر سکتا ہے مطلب فرقہ وارانہ طور پر کافی اس میں دشمنیاں پھیلی ہوتی ہیں کوئی کچھ ملکن نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کیا حالات کریئٹ ہو جائیں تو اس معاملے میں وہ احتیاطاں دفعہ چوالیس نافذ کر دیتے ہیں اور بہت اوقات کسی جگہ پہ کوئی نہر ہے یا کوئی ایسا نہر میں کوئی ڈوب کے مر جاتا ہے کوئی گہری نہر ہے تو اس علاقے میں بھی جب کوئی ایک حادثہ ایسا ہو جاتا ہے تو مزید ان حادثات سے بچنے کے لیے دفعہ چوالیس نافذ کی جاتی ہے کہ یہ کام پبلک یہاں پہ اب نہیں کرے گی اس کو مکمل روکا جا سکتا ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ ہے سیکشن وان ایٹی ایٹ آف پی پی سی اس میں یہ ایک کم سے کم ایک منت سزا ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ چھے منت بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایکسپشنز بھی ہیں لیکن کوئی مریض ہوتا ہے کوئی اسیسین ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ریایت ہے اور پولیس ہوتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ کی جو انفورسنگ لا انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ریایت ہوتی ہے اس میں ایکسپشنز ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں تو اب بات آگئی کہ اس کو کون نافذ کر سکتا ہے فاسٹ اف آل تو زلعی ناظم اس کو نافذ کر سکتا ہے دفعہ چو چوالیس کو ایک سو چوالیس کو نافذ کر سکتا ہے اگر کسی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہے یا کوئی ایسا سین ہے تو اس کے بعد جو ڈی سی ہوتا ہے آہ ڈسٹرک میں اس کو وہ نافذ کر سکتا ہے اور ان کی لیمٹ یہ ہے کہ یہ کم سے کم دو دن یا ہفتہ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں اگر جب زیادہ خطرات لائکوں کو زیادہ کرنا پڑے مطلب اس دفعہ کو نافذ کرنا پڑے تو تب صبحی حکومت اس میں اس کو نافذ کرتی ہے اور پرابر آرڈر چلاتی ہے اور اس کو پبلک میں جہاں پہ یہ کرنا ہے تو جہاں پہ اس کو آپ نے نافذ کرنا ہے وہاں کے وہاں کی پبلک کو آپ نے ایک اگر کسی مقصود بندے کیلئے یہ کرنا ہے تو اس کو نوٹس جاری کرنا چاہیے اور اگر آپ نے ایک علاقے کے لیے کرنا ہے تو وہ پرابر خبروں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سب کو لاکی آویرنیس کی وجہ سے وہاں پہ آپ نے ان کو نوٹس کرنا ہے بتانا ہے سوشل میڈیا سے کہ اس علاقے میں یہ دفعہ نافذ ہو گئی ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کا بٹن دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تینک